بسم اللہ الرحمن الرحیم دیزی سے گزر رہا ہے اور وقت میں ٹھے راؤ نہیں ہے وہاں جمعہ کا دن تھا صبح ہوئی تھی اور اب رات ہوگی جمعہ کا دن گزر گیا فرمائیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ سال ایسا دیزی سے گزریں گے جیسے مہینے ہوتے ہیں اور مہینے ایسا دیزی سے گزریں گے جیسے ہفتے ہوتے ہیں اور ہفتے دنوں کی طرح دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا یہ وقت کہاں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اپنا وقت بورا کر چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ میری امت ایسے وقت پر آئی ہے کہ جیسے اصل اور مغرب کی درمیان کا وقت ہوتا ہے بس سورج غروب ہونے کو ہے اور یہ دن ختم ہونے کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جو جو وقت گزرتا جائے گا پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں مشکلات امتحانات یہ بھی آنا اتنا جلدی ہوں گے جیسے تسبیح کا جو تاغہ ہے ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے ایک دوسرے کے پیچھے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو فرماتے اسی درہ سے امت کے اوپر اور دنیا کے اندر فتنے اور فساد شروع ہو جائیں گے بلکہ مورانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفزات میں ہے کہ جب امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہوگا تو امت اتنی پریشان ہوگی یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ امام مہدی کب آئیں گے حالات ایسے خراب ہو جائیں گے انیس سو بہتر کے اندر سفر تھا مولانا انامالحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو بہاں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ہم مختلف جو جگہ ہیں تاریخی جگہیں اس وقت تو بہت ساری تاریخی جگہیں محفوظ تھی ان کو ہم دیکھنے بھی گئے مدینہ منورہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ وہ بھی محفوظ تھا بہتر میں پھر بہتر کے اندر جو مسجد عقبہ کے پاس ایک گوہں ہے اب تو نہیں اس کے تو وہ گوہں بھی محفوظ تھا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی جو مہر تھی اوٹھی تھی وہ وانگری تھی پھر ہم اس ابہ مساجد کہتے تھے اس زمانے میں اب تو نہیں ہے وہ تو وہ مسجد فتح تھی تو وہ پہاڑی کے اوپر تھی وہاں خندق بھی اس کے کچھ حصے محفوظ تھے اب تو وہاں بہت بڑی مارکیٹ بن گئی ہے تو اس مسجد کے اندر تھے مسجد فتح میں تو مولانا عمر پالبوری صاحب بھی تھے مفتی جانابدین صاحب رحمت اللہ علیہ قاضی عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب بھی تھے مولانا اناول حسن صاحب تو یہ گفتگو شروع ہوئی تو ایسی کیسے نے کہا ہمارے ساتھیوں میں سے مولانا اناول حسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ گزر گیا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ بھی گزر گیا اب آپ کا زمانہ ہے اب آپ کے بات کیا ہے تو چھوٹ دے ہی مولانا اناول حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرما ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی نے کلام پاک میں اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے شک کھل کمر کیا ہے چاند کے دو ٹکڑے کی ہیں انگلی کے اشارے سے فرما یہ قرب قیامت یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کو بھی چودہ سو سال گزر گئے تو مولانا اناول حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرما لے گئے میرے بعد تو پھر امام مہدی کا ہی انتظار کرنا خیر سارے سن رہے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا اناول حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرما لے گئے لیکن میری یہ بات کسی کو نکل نہیں کرنا یہ بات کسی کو نکل بھی نہیں کرنا بہرحال لیکن جب امام مہدی آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے فوراً بعد آئیں گے اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس کے بعد پھر بہت سارے فتنے بھی ظہور پذیر ہوں گے اور وہ ایمان والوں کے لئے ہوں گے فتنہ دجال ہے فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے فتنہ دابت الارد ہے اور بہت سارے مشکلات عزبائش اس امت بنایں گے لیکن حضرت شیخ العدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے جو عزبائشیں جو مشکلات جو مسائب اللہ نے اس امت کے لئے رکھے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کسی صاحب کا امت پر آ جاتا تو وہ امت اس عزبائش کو برداشت نہ کر سکتی وہ امت ختم ہو جاتی ہے شیخ العدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ تو یہ امت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمام عزبائشوں سے نکالتے چلے جائیں گے عزبائشوں سے نکالتے چلے جائیں گے جب کوئی مشکل آئے پریشانی آئے کرنا کیا ہے کس طرح سے ہم اس مشکل کو اس عزبائش کو اس مسئیمت کو ہم مو دیں کیا کرے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو غیروں کا طریقہ ہے ایک شور شرابہ کرنا جمع ہو جانا احتجاج کی صورت اختیار کر لینا اور ایک وہ طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کیا طریقہ ہے فرماعے سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دو کہ جتنی پریشانی آئی ہے یہ جتنی مشکل آئی ہے یہ جتنی ناگواریاں پیش آ رہی ہیں یہ سب ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں زہر الفساد فی البر و البحر بما قصبت ایدی الناس یہ جتنا فساد ہے خوشکی اور تری میں اللہ فرما رہے ہیں اے انسانوں اس وقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور بعض وقت ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ معاشرے میں اب اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ گناہ ہے وہ معاشرے کا ایسا حصہ بن گئے ہیں بلکہ نہ کرنے والے کو معیوب سمجھا جاتے ہیں اس نے کیا کیا ایسا کیوں کیا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن وہ ہے گناہ اب اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ایمان والے مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی فازد کریں نگاہوں کو نیچے رکھنا غیر محل جگہ پر یہ نگاہ نہ پڑھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر یہ نگاہ نہ پڑھے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے وہاں یہ نگاہ نہ پڑھے اور اگر یہ نگاہ وہاں پڑھ جاتی ہے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتے ہیں اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو یہ آخرت میں تو اس کے مزر اثرات ہیں ہی آخرت میں تو یہ سب لکھا گیا ہے اور یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا یہ تم نے کیا ہے وہاں تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا لیکن دنیا میں بھی دنیا میں بھی گناہوں کے مزر اثرات پڑھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر بیماریاں عام ہو جاتی ہیں اموات عام ہو جاتے ہیں ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ ہم نے پہلے دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں ہم جب پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں تو بیماری کے بہت سارے نام ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے یہ بیماری ہمارے ہاں نہیں ہیں مغلبی دنیا کے اندر ہے بیماری ایک ساتھ ہی ہمارے ڈاکٹر ہی وہ وہاں سے امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے تو اس نے وہاں کے عادت و شمار جمع کیے تھے پھر یہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ڈاکٹروں کی تو اس نے وہ عادت و شمار سارے پیج کی اپنے یہ ہے یہ ہے تو ایک انگلیز ڈاکٹر وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہو یہ عادت و شمار کہاں کے ہیں کہہ میں نے کام کیا تھا ف Centre جگہ انگلنڈ میں مرطانیہ میں تو وہاں کی عادت و شمار ہیں تو وہاں پیخانے کی جگہ کا جو کینسر ہے اس کے بارے میں انہوں نے تو انہوں نے کہا یہ پاکستان میں پاکستان میں تو یہ پیخانے کی جگہ کا کینسر ہوتا ہی نہیں بہت کم ہے یہ کئی سال پہلے کی بات ہے نبوے کی بات ہے یہ اور اب جو ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ بڑی عمر والے تو دوسرے جوانوں کے اندر جوانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں پھر بہت ساری بیماریاں ہیں کہ پہلے ہم صرف سنتے تھے اب تو ہم دیکھتے ہیں وجہ کیا ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی جب یہ حیاء یہ عام ہو جائے گی یوں لوگ کہیں گے ایسی بیماری تو ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں دیکھی یہ نہ سنی یہ یہاں کہاں سے آگئی پھر ہم بات عام ہو جائیں گی اور دیکھتے دیکھتے ہی ٹھیک تھا کے آدمی اور پہلے چلے گا کہ اچانک کچھ الگ گیا کیا ہوا ہارٹ فیل ہو گیا اس کے دل نے ہر کربن کر دی حانکہ یہ گناہوں کے مزر اثرات ہیں جو فضاء کے اندر پھیلے بے ہیں فضاء اتنی آلودہ ہو گئی ہے ماحول اتنا گندہ ہو گیا ہے کہ متقی سے متقی آدمی بھی متقی سے متقی آدمی بھی اب وہ اس برے اثرات سے بچنا اس کے لئے مشکل ہو گیا ہے مولانا یسو بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں جوان تھا تو مجھے غسل کی بھی حاجت نہ ہوتی تھی پھر فرمانے لگے میں ستر سال کا ہو گیا ہوں میری بی بی کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں نکاح کروں مجھے اس بات کی ضرورتیں میں نکاح کروں پھر تو انہوں نے نکاح بھی کیا اور اللہ نے اس نکاح سے ان کو بیٹا بھی دیا بہنال آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کے مزر اثرات آخرت میں تو پڑھتے ہی ہیں دنیا میں بھی پڑھتے ہیں ایک اس کی جو ایسے اثرات پڑھتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کیا اثر ہے وہ اس کے اس کا نتیجہ کیا ہے گناہ کرنے کا آدمی کا سکون ختم ہو جاتا ہے نیند اڑ جاتی ہے کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس اتنے دن ہو گئے ہم ہم سو ہی نہیں ہیں سوتے ہیں کوشش کر کے نید نہیں آتی ہے ہم ایک ملک میں گئے تھے کینیڈا باک شہر وینکوبر تو وہاں ہم گشت میں جا رہے تھے ایک مکان کے اندر مسلمان تھے فیجی آئیلنڈ کے وہاں سے منتقل ہو کر یہاں آئے تھے تو وہ لڑکے تھے اور اس نے کہا میرے والد صاحب اتنے مہینے ہو گئے وہ ابھی تک نہیں سوئے ہیں نیند نہیں آتی ان کو ان سے ذرا آپ بات کر لیں ہم نے ان سے بات کی وہ فوراں تیار ہو گئے ہیں چلو مسجد چلیں تو وہ ایک جگہ ہے رچمنٹ وینکوبر میں وہاں بہت بڑی آلی شان مسجد وہاں ہماری جماعت ٹھہری بھی تھی تو اس کو تعلیم کی حل کی میں لے کر آگئے بٹھایا صبح کا وقت تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد کہنے گا کہ مجھے ایسی تھکاوٹ سے ہو رہی میں وہاں جا کے لیڑی ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے وہاں لیڑ گیا اس کے بچے حیران ہو گئے ہیں اتنے مہینوں میں اس کو نیند نہیں آئی تھی اب اس کو نیند کیسے آگئی ہے اور وہ زہر تک سوتا رہا وہ جب اٹھا زہر کی نماز کے لیے ہم نے اٹھایا وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنے مہینوں کے بعد یہ پہلی دفعہ نیند آئی ہے تو ہم نے اس کی بیٹوں سے پوچھا کہ اس کے کوئی عادت ہے اس کی کیا ایسی نشے کی عادت ہو کچھ نہیں نہیں اس کے اندر ایک جوہ کھلنے کی عادت ہے اور وہاں کہتے ہیں کہ ایک جیک پوٹ ہوتا ہے وہاں پر اور وہ اس میں کئی بلین ڈالرز جو ہے نا وہ آدمی وہ لیتا ہے اور وہ اس کے جیت جاتا ہے کہنے کہ اس کی جو نا یہ جیت گیا تھا اور اتنے ملین ڈالر یہ جیت گیا تھا اس دن سے ہے اور اب تک اور اس کی نید نہیں ہے نید ختم ہو گئی ہے ظاہری تو نظر آ رہا ہے مال آ گیا نقشی تو نظر آ رہے چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن دلوں کا اتمنان یہ تو اللہ کے ذکر میں ہے اب ہم یونیورسٹی اف سن فرانسسکو میں غصان ایک مدینہ بنورہ کا تعلیمت ہم انجینئرنگ پڑھ رہا تھا اہلی یہ بات ہے اٹھتر کی بات ہے اکتوبر کا مہینہ تھا تو غصان آیا ہمارے پاس کہنے کہاں یہاں امارات کا شہزاد آیا ہے پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس انداز سے پڑھ رہا ہے وہ ہم سے بالکل ہی کٹ آف ہو گیا ہے لا تعلق اور انہی کے ساتھ غیروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا یہاں تک کہ ان کے ہی ہسٹل میں رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے گم ہو جائے اس کے پاس چلنا ہے چلیے یہ دروازے پر دستک دی اس کے جو ساتھ امریکن رہتا تھا لڑکا تھا اس کا روم میٹ اس نے دروازہ کھول ہمیں دیکھا دروازہ کھبرا گیا غصان نے اپنا تعریف کروایا اور میں نے بھی تعریف کروایا کہ ہم تو خالد سے ملنے آئے ہیں کہ خالد تو پڑھ لائے کہ اسے پوچھ لیں مہمان ہے تو اندر گیا اس نے کہا آ جائے اندر آ جائے اور واقعی خالد پڑھ لیا تھا کتابی کھلی بھی تھی اس نے ہمیں بٹھایا تو یہ جو غیر مسلم تھا نوجوان یہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا اور ہم نے بات شروع کر دی آخرت کی بات مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو یہ جو غیر مسلم تھا نوجوان تھا یہ انگریزی پہ کہنے لگا تمہاری جو باتیں ہمارے مذہب کی طرح ہیں موت آنی ہے موت کے بعد ایک زندگی آئے گی جانا ہے تیاری کر لیں پھر وہ پوچھنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں کہا میں پاکستان سے آئے ہیں اچھا تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ڈھائی مہینے ہو گیا ہے کہا یہاں آپ کسی سٹور میں گئے ہیں وہاں بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں وہاں ایک گاڑی ہوتی ہے کارٹ اس کو لے لیں آپ پھر وہ اندر جائیں اور اندر جوہنا وہ گلیاں ہیں جو چیز آپ کو پسند ہو وہ اپنی اس گاڑی میں رکھیں پھر وہ کاؤنٹر پر آئے ہیں وہ عورتیں ہیں وہ عورتیں اس میں سے کاؤنٹر اس کو کپیوٹر سے گزارتی ہیں پھر وہ بل آ جاتا ہے آپ پیسے دے دیں اور اپنا سامان لے کے چلے جائیں تو میں نے کہا یہ سرح سے ہوتا ہے یہاں پر تو وہ امریکن کہنے لگا ہاں یہاں کے سپر سٹورز میں امریکہ کے آپ جو چاہیں خرید سکتے ہیں جو چاہیں آپ کو پین کی ضرورت ہے آپ خرید لیں آپ کو لفافے پر سٹیپ لگانے کی ضرورت ہے وہ بھی سٹیپ بھی خرید لیں آپ کو گوشت خرید لیں وہ بھی خرید لیں جو چیز چاہیے سبزی چاہیے خرید لیں یہاں پر دو چاہیے خرید لیں یہاں پر لیکن دو چیزیں یہاں نہیں ملتی ہمارے کسی بھی سٹور میں امریکہ کی کسی بھی سٹور میں دو چیزیں نہیں ملتی ہیں اب غصان وہ بھی چونگ گیا میں بھی متوجہ کیا چیزیں نہیں ملتی ہیں یہاں پر یا کیا چیزیں نہیں ملتی ہیں تو انگلیزی میں کہنے لگا ایک زہن کا سکون ہے اور ایک دل کا اتمنان ہے یہاں کسی بھی سٹور کے اندر نہیں ملتا ہے امریکہ کے سٹور میں تو جیسے بلنے گئے تھے خالد مسلمان فوراں اس نے قرآن کی آیت پڑھی دلوں کا اتمنان صرف اللہ کے ذکر میں ہے صرف اللہ کے تعلق میں ہے پھر اس سے پوچھا کیا بات ہے یہاں کے لوگ ویسی باتیں نہیں کرتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے کیا بات ہو گئی تو وہ امریکن کہنے لگا بات یہ ہے کہ دو ہفتے ہو گئے ہیں ہمارے یہاں ایک مشہور گانے گانا گانے گانا والے تھا گوئیہ تھا اور بہت مشہور تھا اور ملٹی ملینئر بہت پیسے والا اس کا نام تھا ایلویس بریسلی اور دو ہفتے ہو گئے اس نے خودکشی کر لی جوان آدمی تھا ہر چیز اس کے پاس تھی اس کے جیب سے ایک پرچہ نکلا ہے اور اس پرچے پہ لکھا ہے ایم ڈائنگ ار لونگلی مین میں تنہائی کی موت بر رہا ہوں اس جملے کو ہمارے میگزینز میں اخباروں میں پیڈی آرڈیکلز میں اتنا اس کو اینالائز کیا جا رہا ہے اس کا اتنا تجزیہ کیا جا رہا ہے اور سب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں اس کے پاس ساری چیزیں تھی دنیاوی اعتبار سے راحت اور آرام کے لیے ساری چیزیں تھی دو چیزیں نہیں تھی پیس آف مائنڈ اور کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ خالد نے پھر قرآن کی آیت پڑی اَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ تَبْتَمَعِينُ الْقُلُوبِ دِلوں کا اعتبران یسنی واللہ کے سکر اور اللہ کے تعلق میں آج جتنے حالات ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے ہم اپنے خالق اور مالک سے ہم اپنے اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے بلکہ وہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات سے یہ بات معالم ہوتی ہے فرمائے کہ اللہ کی عبادت تو ایسے کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو جس کی یہ کیفیت ہوگی اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا اور پھر یہ فرما دیئے جس کا مفہوم ہے اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں آج اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ان قریب ہم اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے ہم اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائیں گے درمیانی وقت ہے اس میں پھر کیا اپنی مرضی ہے جب اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئے جب اللہ کی مرضی سے دنیا سے جائیں گے تو درمیانی وقت میں کیوں ہم اللہ ہی کی مرضی کو اپنا لیں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں ادھرہ قریب آجائیں فرمانے درہ حرکت کرنے تھوڑا قریب آجائیں ساتھی پیچھے سے اشارہ کرنے جگہ نہیں ہے تھوڑا قریب آجائیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بلفزات میں ہیں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں ایک خواہشات پر زندگی گزارنا منمانی کرنا جی چاہی کرنا جو جی میں آئے اور ایک یہ ہے کہ رب چاہی زندگی گزارنا اب نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں پھر ماحول بگڑا ہوا ہے اس وقت کا ماحول تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانے اور وہ تو اللہ ہی حفاظت فرمائیں گے تو بہت بنے گی ورنہ تو قدم قدم پر ایسی مشکلات ہیں ایمان کو بچانا اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھنا اپنے جذبات کو پاکیزہ رکھنا یہ اتنا مشکل کام ہو گیا ہے لیکن ہر وہ کام آسان ہے جس کو اللہ آسان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک دعا سکھائی اور ادوائیہ اللہ مرحم نی ایترک المعاسی اب ادم ما قیتنی اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما تاکہ ہم ہمیشہ کے لئے گناہ کرنا چھوڑ دیں علماء حضرات فرماتے ہیں بغیر اللہ کی رحمت جب تک اللہ کی رحمت کی چادر ہم کو نہیں ڈھاپے گی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے یہ اللہ سے ماننا ہوگا ہاں تدویر بھی اختیار کرنی ہوگی ہمیں وسائل بھی اختیار کرنے ہوں گے ہمیں وہ ماہور بھی اختیار کرنا ہوگا جس سے انسان گناہوں سے بچ سکے لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہوگا اور مانگنے کا انسر وہ تدویر کے انسر سے زیادہ ہے مانگنے کا انسر تدویر کے انسر سے زیادہ ہے ہمیں بہت مانگنا ہوگا گھنٹوں مانگنے ہوں گے اللہ سے اتنا مانگنا ہوگا کہ اللہ تعالی رحم کھا کر ہمیں عطا فرما دے ہاں میرا بندہ مجھ سے مانگنا ہے ہاں نہ مانگنے والوں سے اللہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانتا اللہ ناراض ہوگی یہ کیا مستغنی ہے کسی نے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شیر پڑا شیر یہ تھا بکشیں زہے قسمت نہ بکشیں تو شکایت کیا تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے تو حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے اس شیر میں اللہ سے استغنا ہے اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ سے مستغنی ہوں کہ اس شیر کو بدلو اس کو یوں پڑو بکشیں زہے قسمت نہ بکشیں تو کرو زاری کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے ایک شخص ملتظم سے جبت کر یوں مانگ رہا ہے اے اللہ بکش دے اے اللہ بکش دے نہیں بکشتا پھر بھی بکشتے یہ حاجی صاحب فرمائے تھے اے اللہ بکش دے بکش دے نہیں بکشتا پھر بھی بکشتے اور یہ اللہ تعالیٰ سے بانگنا ہے انہیں ہماری گناہوں کو معاف کر دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرص کہہ اللہ کے رسول اگر مجھے شبیہ قدر کی رات مل جائے تو میں کونسا عمل کروں آدمی آتا ہے نا کوئی مبارک راتے ہوتی ہیں برکت والی راتیں ہوتی ہیں میں سو رکعت نفل پڑھوں گا میں صلاح تو دسوی پڑھوں گا اور بعض جگہ تو باجماعت بھی ہونے لگی ہیں صلاح تو دسوی اور بہت ساری چیزیں آدمی کرتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر شبیہ قدر شبیہ قدر جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں کتنی مبارک راتیں ہو ہزار مہینوں سے افضل اور اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا اس مبارک رات میں اگر یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس کے مفہم عائشہ یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ ما انکفون تحب العفوہ فعفوانی اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے اور ماف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے میرے گناہوں کو ماف کرتے ہیں ایک تو اللہ سے یہ بھی مانگنا ہوگا اے اللہ اپنی رحمت ہم پر ڈھامتے ہم گناہ نہ کریں اور اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دے توبہ کی بھی توفیق یہ بہت ضروری ہے انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے اور آدمی کے اندر احساس پیدا ہو جائے آج کل کا تماحول بھی ایسا بنیا ہے گناہ ہو گیا تو کیا تھا مکھی تھی اڑا دی کیا ہوا وہ احساسی ختم ہو گیا جس کی وجہ سے اتنی مشکلات آ رہی ساری امت پر گناہوں کی وجہ سے بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے ایک ایسے سچے سے یہ بات سری ہے جو سچوں کے بھی سچے ہیں میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسیح عباد سنی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسیح عباد نکل کی ہے جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ وضو کرے طہارت حاصل کرے پھر وہ دو رکعہ نماز پڑھ لے فرمائے یہ دو رکعہ نماز اس کا پڑھنا اس کے گناہوں کو مٹا دے گا دھو دے گا یہاں تک کہ اس کے مذہر اثرات کو بھی ختم کر دے گا دھو رکعہ پڑھ لیں اور کسی نے کہا کہ صرف کلمہ پڑھنے کا کلمہ بھی اس کے گناہوں کا کفار ہو جائے گا بلکہ منتخب حدیث میں تو یہ بھی لکھا ہے صرف یہ احساس کا ہو جانا میں نے غلط کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا صرف یہ احساس کا ہو جانا یہ اس گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے کہ وہ صرف بیٹھ کے یاد کرنا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا اور ندامت سے ابھی آنسو ٹپکا نہیں ہے آنسو ٹپکا نہیں ہے وہ آنسو اب آنکھ میں اس کا تیر رہا ہے مکھی کے سر کے برابر فرما اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی دشوار ہے جیسا دوت کا واپس تھنوں میں جانا دشوار ہے آج یہ احساس بھی ختم ہو گیا گناہ کرتے کرتے اتنے عادی ہو گئے اتنے عادی ہو گئے صرف یہی تو کرتا ہوں میں ابھی شہر تھا ڈینور اور بارٹی مور کے قریب جگہ تھی اور انہوں نے گیراج لیا ہوا تھا اس کو بھجید نمہ بنا دیا تھا تو دونوں مسلم تھے دونوں نوجوان ایک کالی نسل کا گوری نسل گوری نسل کا دو نوجوان تھے وہ ہماری جماعت کی بڑی نسلت کر رہے تھے تو دونوں نے کہا کہ ایک مسلمان ہے پاکستان کا ہے اور پہاڑی کے اوپر رہتا ہے تقریباً وہ چار پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے پہاڑی کے اوپر اکیلے رہتا ہے اس سے ملیں ضرور ملنا چاہیے مسلمان تو مسلمان ہے ان کے پاس گیا ہے ہم اوپر بہت خوش ہوا صرف میاں بیوی اکیلے وہ بھی زیادہ جوان نہیں تھے بڑی عمر کے تھے کم سے کم دھیڑ دھیڑ عمر کے ہوں گے وہ خوش ہوئے ہمیں دیکھ کر بہت اکرام کیا پھر وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے مجھے تبلیغ والے بہت اچھے لگتے ہیں کیوں کہ یہ سختی نہیں کرتے ہیں سختی نہیں کرتے ہیں اب دیکھو ایک جگہ میں گیا کہنے شراب پی نہ حرام ہے اور نہیں سختی ہے اب شراب پی نہ حرام اب اس کو یہ اب میں سوچ میں پڑھ گیا میں کیسے اس کو سمجھاؤں یا کیا بات کروں اس سے جس کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ شراب پینا تو کوئی بلی بات نہیں ہے کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس میں اس نشے کا عادی ہوں بس نشا ہے اور تو کچھ بھی نہیں صرف نشا کرتا ہوں کیا ہے وہ یہ نشا کرتا ہوں اور ولاد کو جہنا ہے شبی جمعہ میں خوب میرے سر کے مالش کی کیا میں نے کہا کیا ہوا کہاں نے کہا کہ میں اصل میں آج رات دھشا کر کے نہیں آئے لیکن میں دس ڈائیزی پام کی گولی کھا کر آئے ہوں دس میں نے کہاں دس ڈائیزی پام کی گولی کہاں وہ کوئی نہیں ہے میرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کا آج گناہ بھی گناہ نہیں رہے اور ہم گناہ کرتے ہیں اس کے اتنے عادی ہو چکے کوئی بات نہیں کبھی کبھی تو شیطان یہ چکٹ میں ڈالتا ہے کوئی بات نہیں کر لو بعد میں معافی مانگ لینا اللہ سے توبہ کر لینا کوئی بات نہیں وہ اس امید پر فرمائیں آجز بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانیت پر نفسانی خواہشات پر زندگی گزارے اس کو پورا کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بات کرکی فرمائیں آجز بے وقوف ہے وہ شخص کر تو راہ گناہ بعض وقات شیخ الحدیث معنی زکریہ صاحب رحمت اللہ لکھا ہے آدمی جانتا ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں میں گناہ میں مبتلا ہوں آخری وقت میں دیکھیں گے لیکن وہ موت اس کو محلت نہیں دیتی اور اسی گناہ میں اس کی موت آ جاتی ہے اور پھر اس کے ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایسا وقت آئے گا صبح کو ہوگا ایمان والا جب شام ہوگی تو وہ کہہ گا میں بغیر ایمان کے ہوں شام کو ہوگا ایمان والا جب صبح ہوگی تو کہہ گا میں بغیر ایمان کے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پر یہ فرمائے بہت ضروری ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے شیخ العدیس معنی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب کوئی ان سے ملنے جاتا آخری وقت میں فرماتے بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر خاتمہ ایمان پر فرماتے کوئی بھی جاتا عام سے عام آدمی بھی جاتا تو حضرت شیخ فرماتے بھی دعا کرنا اب یہ سوچ میں میں اس وقت سوچتا تھا کہ یہ کونسی اتنی اہم دعا ہے لیکن وقت گزنتے کے ساتھ ساتھ وہ مسجد الابی میں بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف میں تو ہمارے ساتھی تھے ریاض اقبال صاحب وہیں جنت الوقعی میں مدفون ہو گئے میرے پاس آکے کہنا لگی کیا تم صوفی بن کر بیٹھے ہو دعی بنو دعی دعوت دو میں نے کہا پہلی صف میں جو دنیں بیٹھیں یہ سب عرب ہیں مجھے عربی تو آتی نہیں اب مجھے عربی آتی ہے تو میں نے کہا پھر آپ ان سے بات کریں تو میرے برابر میں ایک شیخ تھے اور ماشاءاللہ پہلی صف کا مجاہدہ سپری صبح آنا پڑتا تھا باوضو رہنا پڑتا تھا وضو کو سنبھال کے اور پھر وہاں سے تلاوی پڑھ کے جاتے تھے ہم اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور ایسے عادی ہیں پہلی صف کے مجاہدے کے اب وہ جو برابر بیٹھتے ہیں مونے کا شیخ لیازی واسم شیخ عربی میں جتنی ان کو عربی عادی تھی اب کہاں کہ اس نے کہا میں مدینہ منورہ کا ہوں اچھا اب مدینہ کونسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں فرمائے لگے میں قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اب قریشی ہیں اللہ اکبر اب یہاں کیا کرتے ہیں کہ باب الوالی میں وہاں میں علوم شریعہ ہے میں وہاں پڑھاتا ہوں کہ کیا پڑھاتے ہیں کہ میں فقہ پڑھاتا ہوں تو ریاض عبال صاحب فرمائے اللہ اکبر آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے قریش قبیلے کے مدینہ منورہ میں قریش قبیلے کے اور آپ باب الوالی میں علوم شریعہ وہاں فقہ پڑھاتے ہیں اور پہلی صف کا مجاہدہ اختیار کرتے ہیں تو عرب کہنے لگا بات یہ ہے یہ ساری خوبیاں کا آرامد ہیں اس وقت اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور مجھے معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا محنت میں لگے ہوئے ہیں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے ہمیں معلوم نہیں کہ آج سے پانچ سال دس سال بعد کیا ہوگا پھر ہم رہیں گے کی بھی نہیں دھندگی تو اتنی غیر اعتبار کی ہے اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ اولاد ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے آئندہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے راؤنڈ لگا رہے ہیں اب وہ اس کی بستر پر آئے تو بگیں کہ ڈاکٹر صاحب میں جا رہا ہوں میں مر رہا ہوں اب کیسے مر رہا ہوں تو میرے سامنے ہو کہا نہیں میں مر رہا ہوں اب وہ یقین نہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں مر رہا ہوں ٹھیک ٹھاک ہے یہ بستر پر ہے خیر آگے راؤنڈ کر رہے تھے دوسرا بسترہ تیسرا چوتھا مریض اتنے میں کچھ شور سا ہوا ادھر موڑ کرتی دیکھا تو لوگ جمع ہو گئے کیا ہوا اس کا تو انتقال ہو گیا تو ہمارے پروفیسر صاحب تھے وہ بھی معلوم ہو گئے میں نے یہ قصہ سنایا ہے میں نے کہا ایسا عبرتناک قصہ تو وہ کہنا ہے کہ جب اس نے کہا میں مر رہا ہوں تو انہوں نے اس کو کلمہ کیوں نہیں تلقین کیا کہا مجھے یقین ہی نہیں تھا یقین ہی نہیں آئے کہا نہیں جب کوئی کہا میں مر رہا ہوں تو اس کو فوراں کلمہ تلقین کرو ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جو تم نہیں دیکھ رہے بھائی ابراہیم کے نام دل جببار صاحب فون آئے میں میمن اسپدال میں آپنیشن تھیارٹر میں تھا کہ بہت بیمار ہیں اور آ جائیں کہا اچھا آپ کے قریب زبیدہ ہسپدال میں پہنچا دیں میں وہیں آ رہا ہوں وہاں گیا تو پتہ چلوہ انتقال ہو گیا تو گھر گیا ہے کیسے انتقال ہوا تو حافظ غیلی صاحب فرمائے لگے میں پاس میں بیٹھا تھا تو وہ کہنے گے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں کچھ قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا اتنے میں میں نے دیکھا وہ کھڑکی ہے سامنے وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگے ایسی ٹک ٹکی باندھی کھڑکی کی طرف تو میں خفل آ گیا میں نے کہا ان کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا تو یہ آخری وقت آدمی ایمان کی حالت میں چلا جائے یہ بہت ضروری ہے اس کے لئے یہ ساری محنت گناہوں سے بچنا ہے شیخ الحدیث معنی زکریہ صاحب الرحمت اللہ نے لکھا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نکتہ پڑتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانتا ہے تو یہ نکتہ دھل جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا اللہ سے معافی نہیں مانتا پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا نکتہ پڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ شدہ شدہ دل میں کالے نکتے پڑھتے چلے جاتے ہیں پھر یہ دل بلکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس دل میں خیر کی رغبت نہیں رہتی یہ شرحی کی طرف مائل ہو جاتا ہے کیا یہ گناہوں سے اتنا ہم نے اس کو لطپت کر دیا یہ صرف دل نہیں بلکہ جسم مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم گناہوں کے سمندر میں اللہ ہی اپنا فضل فرما دے بس حاجی صاحب فرمانے لگے نا امیدی نہیں ہے مایوسی نہیں ہے ہم استغفار کرتے رہیں اسی مشہر میں فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے یہ بات فرما دی جب تک آپ امت کے اندر ہیں اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا یا جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے اللہ سے معافی مانتے لیں فرما ہم خوب استغفار کریں پھر حشمن صاحب تھے ہمارے مشورے کے لاہور کے ساتھی ہیں فرما نے کہا ہاجی صاحب آپ بالبار استغفار کے لیے کہتے ہیں کیوں نہ ہم تھوڑی دیل کے لیے ساری کالوائی روک لیں اور سب تسبیح نکالیں اور کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں تو حاجی صاحب نے کہا استغفار کی تسبیح پڑھ لیں لیکن ایک تو یہ ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار پڑھو یہ بھی بڑی بات ہے ایک یہ ہے ہم سے کہا جا رہا ہے استغفار کرتے رہو بڑی بات ہے کرتے رہیں ایک یہ ہے کہ واقعی واقعی دل سے ہم شرمندہ ہوں گناہوں کو چھوڑ دیں توبہ کی جو شرائط ہیں آدمی زبان سے بھی استغفار کرے دل سے بھی شرمندہ ہو اور وہ گناہ سے بھی ہٹ جائے چھوڑ دے فرمایا کہ مہاجر کون ہے ہجرت کرنے والا کون ہے جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اور اتعاد فرما برداری والی زندگی اپنا لے یہ ہے اصل مہاجر کسی نے کہا بازا بازا ہر آچے ہستی بازا گر کافر و گبر و بد پرستی بازا این درگہ ما درگہ نومی دینیست گر صدبار توبہ شکستی بازا اگر تم یہ کہتے ہو اگر تم یہ کہتے ہو تم نے سو دفعہ توبہ کر کے توڑ دیا پھر توبہ کر لو اللہ کی دربال میں نومی دی نہیں ہے مایوس ہی نہیں ہے ایک صحابہ آئے اس نے کہا کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں میں اس کو جائز کرنا چاہتا ہوں کیا ہے میں اسے نکاح کرلوں میں میں نے کہا ایک تو یہ کہ اس کو جائز کر دو اور ایک یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دو حمد کرنی ہوگی آدمی کا ذہن اس طرف چلنے لگ گیا اب کہ کیسے یہ گناہ تو مجھ سے چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا دیکھیں مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں ہے آدمی جب چیز کو جس چیز کو تہیہ کر دینا اللہ نے ہمارے لیے جو ترتیب بنائی ہے دین کی وہ ایسی نہیں بنائی کہ ہم اس پر چل نہیں سکتے چل سکتے ہیں ہمارے بوجھ سے زیادہ وزن اللہ نے ہم پر نہیں ڈالا ہے ہم کر سکتے ہیں بس حمد کی بات ہے حمد کی حضرت حمیر حمد اللہ نے لکھا ہے جس شدت سے تقاضہ اٹھتا ہے گناہ کرنے کا اسی شدت سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس کو دبایا جائے اور آدمی کہہ دے نہیں کرنا ہے اور ایک طریقہ اور بھی اللہ نے بتایا ہے کلام پاتھ میں نفس کو قابل کرنے کا وہ کیا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَانِ الْحَوَى جس پہ اس کا خوف ہوگا نا مجھے اللہ کیاں جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے جتنا اس کا یقین ہوگا جتنا اس کا استعزار ہوگا جتنا اس کی کیفیت بن جائے گی کہ مجھے اللہ کیاں جواب دینا ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ڈھکی بھی نہیں وہ میرے دل میں کیا خیالات ہیں اس سے بھی اللہ خوب باواقف ہے یہ وہ چیز ہے جس سے انسان اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے ورنہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے ایسے زمانے کے حصے میں پیدا کیا ہے کہ جہاں گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے فرمایا نیکی کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا اور گناہ کرنا یہ ایسے آٹھ میں بال تھا نکال دیا کوئی تکلیف نہیں کچھ نہیں ماحول ایسا بن گیا لیکن ہمیں کرنا ہے ورنہ کیا ہے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی اللہ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَضَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْقَ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار ہوگے منمانی کی زندگی خواہشات کی زندگی جی چاہی کی زندگی زندگی پریشانی والی ہوگی زندگی مصیبت والی ہوگی زندگی ناکامی والی ہوگی زندگی تنگ ہو جائے گی ہوگا سب کچھ ظاہری اصباب میں کوئی چیز کی کمی نہیں لیکن جو خالق اور مالک ہے اس سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے زندگی تنگ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں ہم اپنی منمانی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور فرما مداری والی زندگی گزاریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لئے قبول فرمائیں